قومی اسمبلی کے حلقہ 33 سنگو میں سمنی الیکشن ووٹو کی گنتی جاری ہے پی ٹی آئی کے ندیم خیال اور جے یو آئی کے مفتی عبید اللہ مدد مقابل ہیں پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی سے استیفے کے بعد پہلے الیکشن پر سب کی نظریں لگی ہیں اس خبر سے مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ 33 سنگو میں سمنی الیکشن ووٹو کی گنتی کا عمل جاری ہے مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے عمر فاروق پراچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے کا کیا اس وقت جو گنتی کا عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا یا اب بھی پولنگ سٹیشنز کے اندر جو ووٹرز موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاس کر رہے ہیں دیکھیں جی اس وقت جو ووٹرنگ کا سلسلہ تھا وہ تو بن ہو چکا ہے لیکن گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے میں اس وقت گورنمنٹ پرائیم ریز گورنمنٹ پرائیم سکول نمبر دو میں موجود ہوں جہاں پر گنتی کا عمل جو ہے وہ ابھی شروع ہو گیا ہے اس وقت میں یہ بتاتا چنوں بلکہ یہ میں بریکنگ نیوز دیتا چنوں کہ ہنگو میں قریباً دس پولنگ سٹیشن جو ہے اس کی جو ریزلٹ جو میرے پاس جو محصول ہوئی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے ندیم خیال جو کہ وہ پہلے نمبر میں جن کے اور جو ہے وہ تین سو پچاس ہے جبکہ دوسرے نمبر پر مفتی عبیدلہ ہے جن کے اور جو ہے وہ ایک سو ستر کی قریب بٹے جانے جبکہ تیسے نمبر پر ہے عبیدلہ پانٹی کے سید عمر جن کے آج کی اور ہے جی ہے اس وقت میں یہ بھی بتاتا چنوں کہ اوہرال زینہ ہنگو میں وہ دن کی جو شرطی وہ ان کے آئی کم تھی تقریباً تین چار بچے کی قریب ٹھیک ہے عمر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے حلقہ تیتے سنگو میں آج کے روز زمنی الیکشن کا انقاد ہوا اور دن بھر یہ پولنگ جاری رہی ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے